ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کاکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کولا لمپور کانفرنس میں شرکت نہ کرنے پر افسوس ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان پام آئل کے فروغت میں ملائشیا کی مدد کرے گا پاکستان اور ملائشیا کی ماں بین قیدیوں کے تبادلے کا بہائدہ تیپ آ گیا وزیر خارجوہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان مسلم امہ کو تقسیم نہیں بلکہ متحد رکھنا چاہتا ہے مقبوضہ کشمی میں بھارتی مظالم کے خلاف قومی اسمبلی میں قراردات منظور قراردات میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمی میں ایک ارفیو فوری طور پر ختم کیا جائے آئی ایم ایف وفد کے ساتھ مذاکرات کا پہلا دور ٹیکس حدف میں تین سو پچاس ارب کمی پر بات چیف منی بجٹ کے حوالے سے بھی غور کیے جانے کا امکان ای سی سی نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ ایک بار پھر موخر کر دیا مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں قیمتوں میں اضافہ جل بازی میں نہیں کریں گے ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل سے عامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی پندت ویجے رام پندت ویجے رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں بلیٹن میں خوش آمدید بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ غلط تاثر تھا کہ کولا لمپور کانفرنس سے مسلم امہ تقسیم ہو جائے گی ملیشیا کے دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مستحق بنا رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے ملیشین وزیراعظم ماتیر محمد کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے عوام کے درمیان گہرے تعلقات ہیں جبکہ سرمایہ کاری اور تجارت کا مستقبل بھی بہت شاندار ہے اسلام کا حقیقی تشخص سجاگر کرنے کے لیے بھی دونوں ممالک کام کر رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ کشمیر سے متعلق ملیشین وزیراعظم کے موقف کے مشکور ہیں اس پر بھارت نے ملیشیا کا پام آئل بھی بند کر دیا ہے پاکستان سی پیک کے ذریعے چینی مارکٹ سے منسلک ہو گیا ہے اور پام آئل کے فروخت میں ملیشیا کی مدد کرے گا ماتیر محمد کو کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں سے آگاہ کیا مقبوضہ کشمیر کے صورتحال انتہائی سنگین ہے سیاسی رانماؤں اور نوجوانوں کو گرفتار کیا جوا رہا ہے پریس کانفرنس کے دوران ملیشیا کے وزیراعظم ماتیر محمد نے کہا کہ مسلم امہ میں یک جہتی کے فروخت کیلئے دونوں ممالک ایک دوسرے سے تعاون کریں گے پاکستانی وزیراعظم سے بہمی تعاون سے متعلق جامع مذاکرات پر بات چیت ہوئی اور ہر سطح پر رابطوں کے فروخت پر اتفاق کیا گیا ماتیر محمد نے مزید کہا کہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحقم کرنے کا عیادہ کیا گیا تجارتی رکاوٹیں دور کر کے بہمی تجارت کے فروخت پر اتفاق کیا گیا سیاحت تعلیم دفاع اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون بھی بڑھایا چاہے گا کچھ بات کر لیتے ہیں وزیر خارجا شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اور ملائشین ہم منصب ماتیر محمد کے ماہ بین بہمی تعلقات بڑھانے اور بوشی تعلقات کو سٹیٹیٹک سطح پر لے جانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی مزید احوال اس رپورٹ میں ایک انٹرویو میں وزیر خارجا شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ملائشیا تجارت سرمایہ کاری انجینرنگ دفاع سمیت دیگر شعبوں میں تعبون بڑھائیں گے دونوں ممالک کے ماہ بین قیدیوں کے تبادلے پاکستانی لیبر فورس کی سوشل سیکیورٹی کے محاید اوپر دستخط ہوئے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کی پرائیم سٹر مہاتر کے ساتھ جو وان ان وان ملاقات تھی اور ہماری جو ڈیلیگیشن لیول ٹاکس تھی وہ مکمل ہوئی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بائی لیٹرل ریلیشنز کو ڈسکس کیا جو بہت امدہ تھے ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان امدہ تعلقات کو ایک سٹیڈیجک ایکنومک پارٹنرشپ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے انہوں نے بتایا کہ سال 2018-2019 کے دوران ملائشیا سے آنے والے ذر مبادلہ میں 35 فیصد اضافہ ہوا ایک اشاریہ پانچ پانچ ارب ڈالر پاکستان بھیجوائے گئے وزیراعظم عمران خان کو کولا لمپور کانفرنس میں شرکت نہ کرنے پر افسوس ہے پاکستان کے ایک دوست ملک کو مسلم ممہ کی تقسیم کا تاثر دیا کیا تھا جو حقائق کے خلاف تھا مجھے یہ کہتے ہوئے مصررت محسوس ہو رہی ہے کہ پچھلے ایک سال میں ملائشیا سے جو ہماری ریمیٹنسز ہیں ان میں تقریباً 35 فیصد اضافہ ہوا ہے پچھلے سال کے نسبت اس سال جو 2018-2019 کا سال تھا 35 فیصد ہماری تراسیل میں اضافہ ہوا ہے اور اب یہاں سے تقریباً ایک اشاریہ پانچ پانچ بلین ڈالر پاکستان منتقل ہو رہے ہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان پاکستانیوں کو یہاں سے رزق حلال کما کر پاکستان منتقل کر رہی ہیں چیئرمن کشمیر کمیٹی سید فخر امام نے قومی اسمبلی میں قراردات پیش کی جس میں بھارتی مظالم کے مضمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو فوری طور پر ختم کیا جائے مزید چانتے ہیں اس ریپورچ میں سپیکر عصد قیصر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اشراس ہوا جس میں مسئلہ کشمیر پر بحث ہوئی مولانا عبدالشکور نے کہا کہ صرف کشمیر نہیں پورے بھارت کے مسلمان ظلم کا شکار ہیں عالمی برادری اور اقوام متعدہ کو کردار ادا کرنا چاہیے سردار نصر اللہ دریش نے کم حاضری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ میری پچاس سالہ سیاسی زندگی کا سب سے اہم ایشو کشمیر ہے قومی اسمبلی کا خالی ایوان ہماری منافقت کا اعلان کر رہا ہے کل تک آرمی ایک تکھاروی ترمیم تنخواہوں کے معاملے پر یہ ایوان کچھا کچھ بھرا ہوا تھا کاش آج ہم کشمیر پر بھی اسی طرح کھٹے ہو جائیں عبدالقادر پٹیل کا کہنا تھا کہ ٹرمپ اکوانستان سے بھاگنے کے چکر میں آپ کو کشمیر پر بار بار سالسی کی پیش کش کر رہا ہے ٹرمپ ہمارا مسئلہ کیوں حل کرائے گا اپنے اندر کے اتحاد کے بجائے ہم باہر سے مدد لینے چلے ہیں بتائیں اگر لڑیں گے نہیں تو قراردادوں سے مسئلہ کا حل ہو جائے گا سعودی عرب میں کشمیر کے ازادی کے لیے دعا کیوں نہیں ہوتی جن کے حکم پر ہم ملائشیا کانفرنس نہ گئے وہ سعودی عرب میں کشمیر کے لیے دعا تو کرا دیا کریں شیرین مزاری نے زیادہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ حکومت نے کشمیر پر کچھ نہیں کیا حکومتی کوششوں سے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کے متعدد بار کشمیر کے حوالے سے بیانات آئے سلامتی کانسل کا اجلاس ہوا یورپی یونین نے بھارتی اقدامات کی مضمت کی ازاد کشمیر میں اقوام متحدہ کے امن فورس موجود ہیں ہمیں مقبوضہ کشمیر میں بھی اقوام متحدہ کے امن فورس تائیونات کرنے کا مطالبہ کرنا چاہیے فواد چودری نے کہا کہ جو چائے بھارت کو پلائی تھی اب تک اس کی گرمی محسوس ہوگی آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو پھر مزہ چکائیں گے وہ جنگ چاہتے ہیں تو ہمیں بھی لڑنا آتا ہے اور امن کے خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جوائے ہم امن چاہتے ہیں لیکن عزت کا سودہ نہیں کریں گے علی گوہر نے کہا کہ کشمیر پاکستان کا ٹوٹ انگ ہے جسے ازاد کراکے رہیں گے کچھ بات کر لیتے ہیں آئی ایم ایف وفت اور ایف بی آر کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور شروع ہو گیا جس میں ٹیکس حدف میں تین سو پچاس سرب روپے کمی پر باتچیت کے علاوہ گزشتہ سیمائی کے اہداف اور محاصل کا جوائز علیہ جوائے گا مینی بجٹ کے حوالے سے بھی غور کیے جانے کا امکان ہے مزید حوال اس رپورٹ میں ایف بی آر کی جانب سے آئی ایم ایف کو بتایا جائے گا کہ پانچ ہزار دو سو اٹیس ارب روپے کا ٹیکس حدف حاصل نہیں ہو سکتا چار ہزار آٹھ سو ارب سے زیادہ ٹیکس حدف حاصل نہیں کر سکتے آئی ایم ایف وفت کے ساتھ ایف بی آر حکام ٹیکنیکل مذاکرات بھی کرے گی وفت کو میمبر پالیسی ایف بی آر حامد اتیق سرور بریفنگ بھی دیں گے مذاکرات میں گزشتہ سیمائی کے ریونیو اہداف اور محاصل کا جوائز علیہ جائے گا نون ٹیکس آمدنی پر بات چیت ہوگی ریونیو شورٹ فال پورا کرنے کے لیے درامدی اشیاء سستی کرنے کی تجویز بھی زیر غور آئیں گی جبکہ درامداد بڑھا کر ڈیوٹی وصولی سے ریونیو شورٹ فال پورا کرنے کی تجویز زیر غور آنے کا امکان ہے دری اصنا ریونیو اہداف میں کمی کی درخواست پر تبادل خیال بھی ہوگا ایف بی آر ریونیو اہداف میں تین سو پچاس ارب روپے کی کمی چاہتا ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ ایک بار پھر موخر کر دیا حفیظ شیخ نے کہا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کا متبادل بھی دیا جائے مزید جانیں گے اس رپورٹ چھپے ہیں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اشلاس ہوا جس میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ کو ایک بار پھر موخر کر دیا گیا مشیر خزانہ کا کہنا تھا کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ جلد بازی میں نہیں کریں گے یہ قیمتوں میں تجاویز کو مزید بہتر بنایا جو آئے گا اور آبام کو گیس کی قیمتوں میں اضافہ کے احساس سے بچانے کی تجاویز دی جائیں دوسری جانب اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزارت اطلاعات میں ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے قیام کی منظوری دے دی اور وزارت اطلاعات کو اپنے وسائل سے ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنانے کی ہدایت کی گئی ہے مزید خبروں کو بھی بولیچن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پریک کے بعد تاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز ویوز ویڈلائنز فرم پاکستان تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسپنز کر رکھی ہے ماں اگر وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تاک ٹی وی پاکستان